حضرتِ حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی تھے حضرتِ حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دیتے جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرتِ حضافہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازہ نہیں پڑھے درمزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرتِ حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں جنابِ عمرہ فاروق کی خلافت کے آخری حجام دیکھ دنوں کے بعد وہ شہیر ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میں نے دروازے پہ دستک ہوئی میں خبرات کے اٹھا کتنی رات کو کون آیا قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کچھ اندر بلا کے چار بھائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وادو کا فکر ہے کہا حضور جانتا ہوں کہ اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا حضور اضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نمجوائے مہربانی گھر بتایا کنہ رہے ہیں حضور تمہیں فروغ فرمانے لگے پاس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تری سٹھ میں چل رہا ہوں داڑی سفید ہو گئی ہے بل پک گیا اٹھ فریدہ سفیدہ داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا ہی پچھا رہ گئی دور اپنا اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضور تمہ رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں اور اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہ اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر کی گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا یہ میں نے ضرور سکتا ہے دوستو ساری زندگی حضرت عمر میں اگر دوسروں کا معاصلہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رہا